ہمانی سورٹ میں سون سن کو اس اینورٹی چینل پر آپ کو سورٹ ہے تو میں آپ کو سیکنٹیئر میں جو گھو کروائی ہو گیانے پڑھے کہ ہمینے کی راولیز ہیں کلیگورم تو اس میں اپنی فرس بھی اینورٹی چینل ہے فرس بھی موٹ میں اپنا فرس ٹوپک ہے جان جان کی جان جان کا اس کی ابدارنا پریباشہ اور اس کی پردگی تو میں نے کل آپ کو اس کی گیان کی اپنی دھارنا دروائی تھی گیانوں کا ارخ دروائی تو دوالہ سا دھوڑا ریپیٹ کر دے کیونکہ گیان کہتے کسیل یعنی کی نولیج گیان گیان سامانے روح سے گیان ایک جڑی اتھا کے روح میں پرسط کیا جاتا ہے یعنی کی جو نولیج ہے یعنی جو گیان ہے گیان کو گرہن کرنا سمبھو نہیں ہوتا بلکہ مہت کی جڑی ہوتا ہے گیان کی پہچان کرنے میں ہمیں کیا ہوتا ہے کئی جنم لگ جاتے ہیں جیسے ادھاڑ کے طور پر میں آپ کو ادھاڑ کی نولیج ہمیں اپنی نولیج کیا کرنا چاہیے ملینکتر بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے ادھاڑ کے طور پر آپ کو بھیئر کرنے ہیں تو آپ کو بھیئر کی کیا ہے نولیج جنگی آپ کو اس کا بلکل بھی جان نہیں ہے اب اس چیز کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پارے میں آپ کو نولیج لے گا اس کا جان کرنا ہے کہ مجھے بھیئر کرنے ہیں تو مجھے بھیئر کرنے کی کیا کیا کرنا پڑے گا تو ادھاڑ کے طور پر بتاتوں کی جیسے آپ کے پڑوس پہ کوئی بچہ رہا ہے جیسے کیا کرائے بھیئر کری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد جا کر بھیئر کی بھیئر کی بھیئر کیا کرتے ہو نولیج ہے اور کتے بھیئر سے ماسک جاتے ہیں اور کتے بھوپنگ لڑے چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں اس چیز کی نولیج دیتے ہو تو مجھے بھیئر کرنے کی کیا کرنا ہوئے گا تو مجھے بھیئر کرنے کی سب سے پہلے آپ کو پی بھیئر کا ڈیس دینا ہوئے گا اس کے بعد آپ کا پی بھیئر میں سیکشن ہوتا پھر آپ کی کاؤنسلی ہوتی ہے نانسلی کے بعد آپ کو کیا کہتا آپ کو کالیج جوز کرتے ہو چیزوں میں اس کے بعد کتی فیس ہے ان سب چیزوں کی نولیج کیا کرتے ہو آپ کس سے لیتے ہو اپنے پڑاکسی سے لیتے ہو ایسے دار کے طور پر جیسے آپ نے دیکھا آپ کو حدی کے بارے میں کیا نہیں تا آپ کو حدی کی نولیج نہیں تا آپ نے کیا کرا اپنے حدی کو دیکھا تو حدی کیا ہوتی ہے ایک نگل سنگ ہوتی ہے اور اس کے چار پہتے ایک دوان پہتے ہوتی ہے تو آپ نے اس حدی کو دیکھا تو اس کے مادم سے دیکھا اپنی آنکھوں کے مادم سے اگر ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے مادم سے دیکھتے اگر ہم کسی چیز کی نالج نہیں ہوتی تو ہم اپنے ساتھ سے پیوچھتے ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں ان سے ہم اس چیز کی نالج گران کرنے کی گران کرتے ہیں تو جیسے کی مانا جنگ ہوتا ہے گیان دو برگار کا ہوتا ہے سامانی گیان اور وششت گیان سامانی کام ہمیں آپ شکتہ پڑتی ہے تو ان سوک سویداؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم جو آرث سر کو مزبور کرنا ہے تو ہم اپنا کوئی کام کرنا ہوئے گا تو اس کی لیے ہم کیا کرتے ہیں جل کی شکشہ ریتے ہیں شکشہ بھی کیا رہے ایک لکے نالج ہوتی ہے اور جب شکشہ بھول شکشہ گران کر لیتی ہے شکشہ گران کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے کی آگے نالج کو بڑھاتے رہنا چاہیے نالج کبھی ختم مرمی والا نہیں ہے گیان ہم جتہ بھی کرنے کو اتنا کی کم گز ہے گیان دو پرکار کا سامانے سامانے جنہے جو ہمارے وہ روز پرنا کی جنہے جو ہمارے بہت اکثر سادت میں ہمارے روز پرنا کے سامنے آتے ہیں کچھ چیزوں کو دے کر جو گیان کر کر سامانے گیان کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ششت گیان ہوتا ہے ہمارے آتما فرما جنہے جنہے لوگ پرنا کی دوسری دنیا سے جنہ گھلا ہوتا ہے اور اس گیان کو پرابت کرنے میں کئی جنہ کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یوک سادنا تفسیر نہیں کرنی پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں اپنی در پریباس کو شورنا پڑتا ہے اور جو ہمارے سامانے ہمارے آسانی سے پرابت ہو جاتے ہیں لیکن جو ششت گیان ہوتا ہے اس کو پرابت کرنے میں جنہ گلی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی ہو جاتے ہیں اب آگے آپ کو پرگردی جنہ کی جو گیان کا پرگردی ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی کی جو گیان کا سمبند ہوتا ہے چیتن سے ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا پوئیٹ ہو جاتا ہے آتا ہے چیتن کی جس چیت کے بارے ہم کیا کرتے ہیں اس چیت کو دیکھتے ہیں یا اس کی بارے بھی سوچتے ہیں تو اس کا سمبند کس سے ہوتا ہے چیتن ہمارے من سے ہوتا ہے تو پہلا یان کا سمبند کس ہے چیتن سے ہوتا ہے چیتن سے ایک چیتن ہے چیتن پہلا کوئیٹ میں آدم ہے چیتنا سے چیتنا ہم چیت کو دیکھتی ہے ہمارے بارے ہم جو گیان بہنم کرتے ہیں جیسے گیان کا سمبند کس سے ہوتا ہے چیتن جگت سے ہوتا ہے گیان کا سمبند چیتن کی آفشتہ ہوتی ہے کون خود سے بچار کیا جائے تو جو گیان ہے وہ مانک جیون کے اقا کی ایک انگ ہے جن کی ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ تے اس پر وچار کرتے ہیں یہ کس کا مانک جی گرکا کی ایک انگ ہے جانوروں کے سمبند میں جو جو گیان ہے ایک سیما تک یا ایک نوم میں کی اس کو سرکار کیا جاتا ہے جن کہ اگر کوئی جانور کو کسی چیز کی سیما ہوتی نردان کی طور پر کی گائے کا بشار کیا کرتا ہے اپنی ماں کو دیکھ رمباتا ہے تو ماں اس کو کیا کرتے جن کے مدیم سے چاہتی کو اس کے لیے اس کا جو گیان ہے اس کا جو ہے تو اس کا جو سمبند ہے تو اس میں دنکی سیمیت ہے اس کے کرتے ہیں آپ اس سمپریشو کرتے ہیں جنرم کی جنگ جنگ میں موڑ کیا کرتا ہے جب خوش ہوتا ہے اس کے جو چیتنا چاہتی کو شوکر کو کیا کرتا ہے نابستان ہے اور اس کے ساتھ ہی دعائے اپنے بچے کو کیا کرتی ہیں جیب سے چاڑتی ہے تو جو جانوروں کا جو جانوروں جانور کو جو جانور ہے وہ ایک سیما تکفیل ہوتا ہے دوسرے شبدوں کا جو معنوں کا گیان ہے مجھوش کے جو نوالج ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے ان جو جانوروں کا گیان ہوتا ہے وہ سمبھان شیر کا ہوتا ہے پتہ جانوروں کا اثر ہوتا ہے نیمت ہوتا ہے اس پر ہمارم کے گیان کا سمبھان جب شیطری آئے گیا اس کا گیا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کی نوریج گرہن کرتے ہیں جیسے آپ نے جانور کی طور پر بتائے تھا آپ کو ویر ویر کرنے کے بعد آپ کے مندے میں چاہتے کہ میں آگے کیا کر سکتا ہو تو یہ کسی کا گیا ہوگی ہمارم کا گیا ہوگی بیر کرنے کے بار آپ سکتے ہو بیر جیسے آپ 3rd 3rd بننے کے بعد آپ 2nd پڑھو 1st پڑھو 2nd یہ آگے کیا مشہ کا گیا ہے جو آگے کی آگے بڑھتا رہتا جو سوچ کو گیا ہوتا گیا کسی ہوتا ہوتا گیا گیا کو گیا 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 ڑک اگر کسی کو کسی چیز کی نالج گرہن ہے اگر جیسے ادان کے طور پر کہ اگر کسی بیٹی کو منت آتے ہیں بہت اچھا اس کا سبجیکٹ ہے اس کو اپنے منت کی پوری نالج ہے اس کو نالج ہے اگر اس کی نالج کو اگر پوری گرہن کرنے والا نہیں ہے اس نالج کو وہ آگے بانٹ نہیں سکتا تو وہ کیا ہو جائے گی اس کی نالج ہوئے گی وہ کیا رہتی ہے بیکار رہتی گیاتا ہوتا ہے سیخنے والا گیان ہوتا ہے گیان دینے والا اور آپ کی جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیاتا جیسے کی گیان کا سمباندہ صدایت کس سے ہوتا ہے گیاتا سے ہوتا ہے جنہیں کی سیکھنے والے سے ہوتا ہے گیاتا کے اخواب میں گیان کا جو ہے کوئی محتو نہیں ہے جانہا سلسار میں گیان میں انیک بڑکار کی رستویں پائی جاتی ہیں اور چنکہ کی ایک مہدنبر سہانہ جنی کی ہمارے جو سلسار ہیں اس میں بہت ساری رستویں پائی جاتی ہیں اگر ان وزروں کا کوئی گیان ان کے بارے میں کوئی گیان نہیں گرہن کرتا تو وہ کیا ہو جاتی ہے ان کا کوئی گھنگ کوئی سانہ نکی رہ جاتا اور ان وزروں کے بارے میں کیا کرتا ہے گرہتی نکی جانتا اور ساری جن کو گیان کی پیدی پیر نکی لائے جا سکتا ہے کہ اس چیز کو جو بہت ساری رستویں اگر ان چیزوں کی ہمیں نولیج نہیں ہے تو نولیج نہیں ہے نولیج نہیں ہو جہے کر ہم منوشی جو کو اپنے کے گیان میں نہیں لاسکتے خدا کے طور پر جیسے کی ہمارے مانو اب ان چندرمن کے بارے میں اتنا کھی شخص چندرمن کے بارے میں شخص ہے لیکن جب منوشیہ نے یہاں جاننے کی کوشش کی ہوا شخص چندرمن کے اوپر پہنچا تو اس نے جا کے ہوا دیکھا کیسے اپنی دلیوں کے ماتب سے دیکھیں انہوں نے نولیج ریٹی کی چندرہ پر دیا ہے یہ تو افصیدن ہی کبھی ہے ہمیں پہاڑ بھی ہیں نگیوں کے ندیوں میں کیا ہے جل سکھا ہوئے وہ اس نے کب دیکھا ماتب پہنچنے کے بعد دیکھا تو اگر ہم کسی چیز ہمارے بار دیش میں بہت ساری بس پر اگر ہم اون بس پر کے بارے پر اینا اس کو نہیں دیکھتے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا دیکھتے ہیں نولیج نہیں ہوتی ادان کے طور پر میں نے آپ کو چندرہ پر دائیا تھا کہ منوشہ جب وہاں پہ پہنچا تب اس نے وہاں پہ اپنی دلیوں کے ماتب سے دیکھا اس کے بارے میں نولیج رہن کری گیاں اس کے بارے میں رہن کرا تو تب ہی ہم نے پتہ چل پیا کہ چندرہ پہ کون کون سی چیزیں وہاں پہ جاتے ہیں منوشہ نے جب ایک سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی منوشہ تو گیاں ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس میں آگے آ جاتا ہے جان کا سبب کسی ہوتا ہے گیاں سے اگر جان کسی لوگ سی چیز کی نولیج ہے اگر اس کو کوئی سیدنے والا نہیں ہے اس کو بیہت کرنے والا نہیں ہے تو کون نولیج کیا ہو جاتی ہے ویکار کو جاتی ہے اس کے حواملے گیاں ترے ہو 그�ومی آگے آ جاتا ہے جان کا سربب پاشن ویکار سے آگے سی نمہا جاتا ہے جان کا سربب یان کا سمبند کاشر وکاس سے ہے یان کا سمبند کسے ہے کاشر وکاس سے ہے کسی شیفتر وشیش ایو کاشر وشیش یعنی کاشروں کے سکل سینا یا سیخی ہوئی چیل سینا وشیش بیان ویٹی کو اس کشیتر کا بیار با جاتا ہے وشیش ایو بناتا ہے جیسے کی ویٹی کو رمبر کا کام آتا ہے یا جنائی کا کام آتا ہے ویسری ویٹی کا کام آتا ہے تو اس جگہ ویٹی کو کیا مانا جائے گا وشیش ایو مانا جائے گا جیسے کی ادارتی پرکتاتوں کی ایک ویٹی کو پرشی کرنے کا بہت ادھیک بیان ہے تو بہت ادھیک پرشی کی کشیتر میں کیا کلائے گا وشیش ایو مانا جائے گا وشیش ایو مانا جائے گا کیوں کہ کیونکہ اس کو تھیتی کرنے کی نولیج ہے اس کے پاس تھیتی کو تیسے کرنا ہے اس کا اسے شبدوں میں کشیتر اور اس کو اس مشیر کے بارے میں کھول جانداری ہوتی ہے یہ پرتیک بیٹی جو جس چیز کی نولیج رکھتا ہے اس کا کیا پیالا جاتا ہے شیش ایو مانا جناتا ہے اس پرتیک اس پرتیک شیتر کا جان پرتک ہوتا ہے جیسے کی ہر جیسے سبیر بیٹیوں کو الگ الگ طریقے کی نولیج ہوتی ہے جیسے کی پشور کا چکنسک ہے پشور کا ڈاکٹ ہے تو وہ کیا کرے گا پشور کے بارے میں نولیج ملے گا ملکہ اگر ملشیہ چکنسک ہے تو یہ کیا کرے گا مان بوکہ کیونکہ اس چیز کی نولیج ہے اس چیز کا جیان ہے ملشیہ کا جیان ہے کہ ہمیں اس کا کیسے کے اتریمیٹ کرنا اس کا کیسے پدار کرنا ہے اس چیز کی نولیج ہونے کے اس چیز کی مانا جاتا ہے جیسے کی مرشیششتگیاں مانا جاتا ہے جنگی یعن کا سنبھن کس سے ہوتا ہے پوشن کے بطا سے ہوتا ہے اس کے بعد چار نمبر آجتا ہے یعن ایک ایمون بسطور ہے یعن کیا ہے یعن ایک ایمون بسطور ہے ہم یعن کو دیکھ نہیں سکتے یعن کیا ہے یعن ایک ایمون بسطور ہے یعن کو بسطور کے روپے سریکار نہیں کیا جا سکتا یعنی کی کسی بیرکتی کو اور کسی چیز کی نولج ہے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے اور یعن کسی بیرکتی بارہ نہیں دیکھا جا سکتا جس پرکار سنسار کی انگیہ بسطور کو ہم دیکھتی ہیں تو ہم یعن کو نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ ہمارے سنسار میں بہت ساری بسطوریوں بسطور ہیں لیکن جو یہ یعن ہیں ہم بسطوروں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بسطور کے بارے میں ہمیں اس ویرکتی کی نولج ہے اس چیز کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ ہم دائے جیس بکری آدھی جانور کو کیا کر سکتے ہیں پڑھتے ہیں شروع سے دیکھ سکتے ہیں پرانکو بیان کو اس بسطور سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ ایک علاقہ بسطور ہے اس کو ماتر کیا کیا جا سکتا ہے انوہب جانے کی محسوس ہی کیا جا سکتا ہے خدا کے طور پر جیسے اٹھائی کھانے کے بعد ہی ہمیں کیا جب نیتے پر پڑھتا ہوتا ہے تو ہم بادشاہی اس میں اس کا ورن کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اٹھائی ہے کیونکہ اس میں ہم نے اٹھائی کو انوہب کیا ہے تو یہ ہمیں کب گیان ہوا جب ہم نے اس کو چکھا تو تو اسی جو گیان ہے وہ کیا ہے امورت بسطور ہے ہمارے سلسطہ میں بہت ساری بسطوئیں کی خاصتے ہیں جس کو بھی ہم پڑھتے ہوں شروع سے اپنی آنکھوں کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دیان کیا ہے پرند tinham دیان جا ہے ایک دیراتر بسطور ہے جس نے کیا کیا جا سکتا ہے عمکہ اس کو انوہب کیا جا سکتا ہے یا اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم کیور دیکھ دیکھ نہیں سکتے کئی ہے کہ براہ سکتے ہیں ناؤلج کو جیسے کہ ڈاٹھین طور پہ ہم نے یہ بتا دیں کہ اس ویسے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کی ناؤلج ہے جب ہم اس کو کسی کارے کے مادم سے جیسے کہ وہمہت بہت اچھا پڑاتا ہے تو کب پتا چلا جب اس نے پڑھانے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس کومہت بہت اچھی آتی ہے اس سے پہلے تو ہمیں گیاں نہیں تھا ہمیں کہوال یہ پڑھا تھا کہ ہاں یہمہت پڑھا سکتے ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں یہ ہونے کب مارک ہوئا جب اس نے ہم نے کیا کری لیکن پڑھانے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس کو اس چیز کے بارے میں بہت جانی مارک ہے یا اس کو بہت اچھا چیز کے بارے میں گیاں ہے اس کے بعد اس میں اچھا چیز کے بارے میں گیاں ہے مانسی پیٹریا ہے کانچ نفرات ہے اس نے گیاں جان کی مانسی پیٹریا ہے جان کا سمبند ہونے مانسی پیٹریا ہے جان کا سمبند ہونے مانسی اوستہ سے ہوتا ہے مانت دوارہ مغب سمبیدناوں کا سمبند کسے ہوتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں محسوس کب کرتے ہیں جب ہمارے مان میں کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا اس کو شکری ہیں یا اپنے اس سے دیکھتے ہیں ہماری جو سمبیدنا ہوتی ہے اس کا سمبند کسے ہوتا ہے مان سے ہوتا ہے اور جان کی پرابٹی کی اوستہ میں پرتی سمبیدنا کو جان کے پردھان کرنے کے لیے مانسی پیٹریاں کا سمبند ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے جو ہمارے جیم سواٹ ہوئے تھے جن ہونے کی بھاپ ایک انجن کار مان کرا تھا یہ کب کرا تھا جب انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چائے کی اکلی کے اوپر انہوں نے کیا دیا دھکن رکھ دیا دھکن رکھنے کے بعد جب اس کے اندر بھاپ بنی تو وہ دھکن کیا ہوا پھر بھی لگیا ہلنے کے بعد ان کے مان میں بیچار آیا تھی اس سے اوپر ہم دیکھیں کہ یہ بھاپ ہے وہ کتی سیما تک اٹھ سکتی ہے وہ ہونے کیا دیا اس دھکن پر اس دھکن پر پہ ایک چھوٹا پتھر رکھ دیا پتھر رکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا جو جیم سواٹ نے کے دیرے اٹھے دیکھا تو وہ اس نے دیکھا کہ مستشک نے ان کے بیچار کیا کہ بھاپ کی شکٹی بھتی ہے کہ بھاپ کے اندر کیا ہوتی ہے شکٹی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں دوسرا بیچار اوپن ہوا کہ بھاپ نے کتی شکٹی ہوتی ہے اس کا پریکشن کرنے کے لیے اس نے دوسرا پریکشن کرنے کے لیے اس پر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا اس کے بعد وہ ڈھکن بھی کیا ہوا انہوں نے گرنے لگا تو اس کے مستشک میں کیا سنگیتنا نے سلطار کیا گیا کہ بھاپ کی جو شکٹی ہے اس کے شکٹی جو ہے بھاپ کی سیما پر نیرور کرتی ہے کہ اس چیز کی اندر کتی بھاپ بنی ہے اگر بھاپ جادہ ہے تو اس کے اندر کیا ہوتی شکٹی جادہ ہوئے بھی تو اس شکٹی کو کم کیا جاتا ہے بڑھایا بڑھایا جا سکتا ہے کیسے بھاپ اگر کسی چیز کی اندر کم بھاپ بنتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی بھو بڑھا سکتے ہیں اگر جادہ ہوتی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اسی پرکار جیمز وارڈ نے کیا کراتا ہے کہ مینجن کا نیرمان کراتا تو یہ کیا ہوا جان کیا ہے نولیج کیا ہے نولیج ایک مان سکھ دیا ہے اس کے بعد کیان کے لئے وشہ آبشک ہے پانچ نام سکتا ہے کیان کے لئے چین میں نے کیان کی لئے وشہ آبشک آبشک کیان کے لئے وشہ آبشک کیان کے لئے کیان کے لئے وشہ آبشک ہے کیان کے لئے کیان کے لئے کیا ہے ایک سبجیکت تامنا آبشک وہ جاتا ہے جیسے کی جان راکت کرنے کرنے کی پرکیریا اُس آبشک میں بھی خون ہوتی ہے جب اس کے لئے جیسے کی اشور چندر وداساگر گھنیت کے ویدیارتی تھے تتھا گھنیت کے یعطا تھے یعنی گھنیت کو یعطا زینے والے بھی تھے اس قطن میں اشور چندر وداساگر کا جتنا مہتاو اس پہ ادیم مہتاو کس کا ہے اس وشہ کا ہے کیونکہ گھنیت وشہ کے امام میں اگر اس کے پاس کیا گھنیت سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا تو وہ اس کو کیسے سیکھتا گھنیت وشہ کے امام میں اشور چندر کو گھنیت کا جاتا نہیں مانا جاتا جا سکتا تھا گھنیت وشہ کی اشور چندر کو گھنیت کا جاتا بناتا ہے اس لئے یعن میں جو کی ہے ہر سبجیکٹ یا وشہ ہونا آشک ہوتا تھا تب ہی ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں knowledge گرہن کر سکتے ہیں تو میں نے آج جو آپ کو یعن کی برکرتی میں آپ کو آگے میں آج شہ پائیٹ کی برمائیں جو دوسری آدھے پائیٹ ہے کیونکہ آپ کو گھر کی کلاس میں پروس کی تو اس میں میں نے یعن کی برکرتی میں پہلا کروایا تھا آپ کو کی یعن کا سمبن جیتن جنی کی محاری من سے ہے جانتا سمبت کی سے ہوتا ہے جانتا ست ہوتا ہے جنبی سیخنے وارا اگر جانتا یہ سکنے والا کی نہیں ہے تو وہ گیان کا ہو جاتا ہے گیان کا سمبت پوشن علاج سے ہوتا ہے جنبی سیکھی وہ چیز سے ہوتا ہے اگر جنسے گان کے طور پر لیا تھا کہ اگر مشروع چپید سکتے ہو پشنو کا علاج کرے گا کیونکہ اس نے سیکھ اس کے پوشن سیکھا ہوا ہے اس کے جان کیا ہے امورت بسکت ہے جان کو ہم جا کر سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے کے ور محسوس کر سکتے ہیں ہم وہ ہی کر سکتے ہیں جان ایک کیا ہے مان سیکھ پرکیلہ ہے ہمارے مند میں کسی چیز کو دیکھتا ابھی پرکیلہ اٹھتی ہے تو پرکیلہ اٹھتی ہے ہمارے جانس کے اندر آتا ہے کہ یہ والا کام کیسے گا رہا ہے جب میں نے دان کے پرکیلہ جب میں نے دیکھتا ہے جب میں نے چارے کی تیز پر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے انہیں گرنے لگا کہ یہ ایک ہی کروں تو یہ بھاگ کی وجہ سے رہا ہے کہ ہم بھاگ کے اندر کا دیکھتا ہے اس کے پاس جان کی ایک وشعہ کی آفشل بیسے کہ یہ اتی بڑائی ہو جائے تھا کہ اگر جان کو بڑائیں تو اس کے لئے ہمارے وشعہ کو کسی بھی سجیکتہ ہونا آدھی آپ شکر ہے تبھی ہم جانتا سکتے کہ آپ کو بڑائ سکتے ہیں تو آگے جو پوائنٹ ہے میں آپ کو کل کی کلاس میں کراؤں گی تو آج کی کلاس ہے تو یہ ہی ختم ہوتی ہے تم جانتا ہے تب کی کلس کی کرتا ہے گیشور تک رگ متع enfer گیشور تک بیشور تک گیشور تک